ہر ساکرم دوستو والکوم تو پردیسی فیملی تو آج نا ہم یہ اپنے گھر میں یہ فائبر اپٹک لگانے لگے ہیں تو یہ جو بھائی نا یہ جو سپیشل اسٹا یہ ہمیں دکھائیں گے یہ کیا کیا کرنے لگے ہیں اچھا بھائی تو اب یہ نا یہ مینی سپلائز کلوزر ہے جی ٹھیک ہے تو یہ کیا کرنے لگے آپ یہ بیسیکلی جو ہم نے فائبر کیبل ہے کیا یہ نا اس کو اس کے اندر ہم ہاؤس کرتے ہیں ہاؤس کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم ڈیوائیس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ منی سپلائز کلوزر کو پرپیر کروں گا دوستو ہم نا یہ بھائی نا اپنا جو تجربہ ایکسپریئنس نا ہمارے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے جو جو سٹیپ جو جو چیز ہونا کرنے کے نا تو ہم نا اس کا فائدہ ہوتھاتے ہیں جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایسے نا سیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے اس کے اندر میں ٹائز جو ہیں وہ انٹر کروں گا وہ ہم کیبل ہولڈ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہوگا لانکہ اس کے اندر سے کیبل باید نہ نکلے میں تو یہ اپنے ایسے نہ ہوں کوئی ٹیکنیکل نہ ویڈیو اپنے کیمرے بھی نہ ہوں یہ اپنی چینل پر نہ لگانے لگا دونوں انڈز پر یہیوز کرتے ہیں کیونکہ ایک سائٹ پہ ہم نے کیبل انٹر کرنے ہوتے ہیں اور دوسری سائٹ سے ہم نے اس کو آؤٹ کرنا ہوتے ہیں کیبل کو ہم نے دیوائس میں انسٹال کرنا ہوتے ہیں یہ کیمرے کے بھی جیسے آپ کو کوئی ڈیسٹربلیم تو نہیں ہے نہیں یہ فائبر کیبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں لوس یوپ سنگل کور کے بل اس کو سب سے پہلے ہم نے دیبل کو پرپیئر کرنا ہے یہ اس کے اندر فرپ یا سٹرنٹ نمبر ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کیبل کی پروٹیکشن کے لئے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے نکال دیا ہے یہ نہیں چاہیئے نہیں چاہیئے سائٹ تک اس کو ٹیپ کرتے ہیں تک یہ سنپ نہ کرے اس کے اندر سے ٹھیک ہو گیا اس کی کی سٹرنٹ بڑھانے کے کی سنگل ویپ نہ ہو جی نہیں نہیں جب ہم نے اس کو ٹائ کرنا ہے تو اس کے لئے کرتے ہیں تاکہ یہ سلپ ہو جاتی ہے پھر کیبل اس کے اندر سے بیسیکلی اس کو ہولڈ کرنے کے لئے اس کرتے ہیں تاکہ ہم نے دوائی سے دے گا یہ کون سی تار ہے اس کو ہم کہتے ہیں پک ٹیل کیا کہتے ہیں پک ٹیل یہ تار کا نام ہے یہ تار کا نام ہے یہ بیسیکلی اس کے آگے کنیکٹر لگا ہوتا ہے جو ہم نے دوائیس کے لئے اس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ بیک اینٹ سے جو ہے یہ فری ہوتی ہے کیبل ہم اس کو سپلائس کرتے ہیں اس کو سپلائس کرنا ہے اس کیبل کے ساتھ جو ہماری میم فائل کر کے بنا آج ہے تو میں لگتا ہے یہ کام ہے جی فائسنگ کا تو یہ ہوای کا موڈر ہے جی 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 موسیقی 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 دیجو مین پروسیز سپلی سنگا موسیقی یہ اس کو کہتے ہیں یہ چھریپ ٹیو یا سلیف چھریپ ہو گیا یہ بیسیکلی آفٹر سپلائیس جانا وہ سپلائیس کی پروٹیکشن کے لیے اور اسے کہتے ہیں سٹرپر ٹھیک ہے فائبر سٹرپر چھریپ ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کے اوپر سے اس کی بفرنگ ہوتا رہی ہے بفر کوٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر فر پروٹیکشن ٹھیک ہے یہ میں نے اتا رہی ہے اس کو کہتے ہیں فائبر کلیور یہ فائبر کو نائنٹی ڈیری کے اینگل پر کٹ کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہانایاں یہ ان دونوں پر یہ ساتھ میں جھوڑنا ہے نائنٹی ڈگیزز پر کٹ کیا ہے اور اس نے دونوں ساتھ میں ملائیں گے وہ یہ مشین ان کو نہ سپلائز کریں گے یہاں پہ آپ کو شو کریں گے کیا فرق ہے اس سائٹ کا انگل جہاں وہ نائٹی ڈگری پہ کٹ نہیں ہوا ہوا یہ شو کر رہی ہے اس کو ان دوبارہ کلیف کریں گے ٹھیک ہے اس کو کلین کرتے ہیں فائبر کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو کلیف کرتے ہیں آپ دیکھیں دونوں سائٹ کٹ ہیں اس نے باباک کار دیا جی اب یہ ترن چھو گیا ہم نے ان کو ہیٹ کرنے اس کا ہیٹر ہوتا ہے 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 یہ جو پل کو چھوٹ جائیں گے آپ کھینچیں گے بھی تو یہ ٹوٹے گا نہیں جتنا مرضی زور لگا لوں یہ ایک سمیٹ تو ہوتی ہے ہاں جی یہ ہمارا سپلائس کمپلی گیا یہ جو ہے یہ زیرو 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 زاس ہے اس کا ملہب ہے ہمارا پرفیکٹ سپلائس ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں چیز یہ ہی ہے پہ یہ ہمارا سپلائس اگر پروسیجر ہے اس کے بعد باقی رہ جاتا ہے اس کی ہاؤسنگ کا جسٹس کو اس کینگر ہاؤس کرنا ہے فائبر کو ارینج کرنا ہوتا ہے اس کینگر ڈیمi اور از جائیں گیا یہ توڑا ساتھ ٹھیکی کروڑا میک پی افعی بر جوانا ایڈجیسٹ نہیں کرتا ہے کہ رشاید کیامری کے ساتھ بھی نہ تھا وہ پریشنے زیادہ ہو جاتا ہے پریشن سے استعمال کرتا ہے نہ AKA کوئی کا جاتا ہے تم 전� Dia Ukraine جو بھی پر رکھنا ہے یہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک یہ کیبل نہیں انٹر کریں گے اچھا اچھا ٹھیک تو اس تارٹ پر اگر ٹیپ لگاتے ہیں یہ ہوتی ہی نہیں ہے یہ ہوتی ہی نہیں ہے یہ اس کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ سلیر کو ہولڈ تاکہ یہ مووو نہ کریں یہ کمپلیٹ ہے اس ٹائی کاٹ کریں یہ کیس بورٹ کو کیا کرتے ہیں یہ کیس بورٹ کو کیا کرتے ہیں مینی سپلائیس کو یہ اچھا اچھا یہ کون سی تارٹ ہوں یہ کون سی تارٹ ہوں ہم نے لگا دیا ہے یہ پکٹیل پکٹیل کا کنیکٹر انٹر کیا ہے اس کا مطلب جب سٹ ہو گئے تو اس تار کے ساتھ یہ نیٹ کے سینے لائیں گے جیرے یہ اس کے ساتھ مووڑاً یہ بھی میں نے جس کی پونڈ چیک کرنے کے لئے اس کو انٹر کیا ہے تاکہ ہم چیک کر سکے کہ ہماری ڈیوائس کنیکٹ ہوگی تو یہ ہماری ڈیوائس لگے گا ساتھ میں یہ ڈیوائس ہے وہ ہم نے مارکنگ کر دیا ہے یہ بھی ست ہوگیا یہ کون سی کار ہے ٹی وی بڑھا ہے ایک زیر یہ نیٹ بڑھا ہے یہ ٹی وی بڑھا ہے اچھا تھلے تھلے ٹی وی بڑھا ہے ایو شاپ تو پورے پہنچه تھے ٹی وی بڑھا ہے موسیقی 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 یہ سٹروم فائبر کا تو اب یہ چھڑا کے دیکھتے ہیں یہ سگنل آگیا ہے یہ پاور کے پیوینٹ پتہ نہیں یہ فون ہی دلنگ سکتا ہے ویلان لگ سکتا ہے سی ای ٹی وی ٹی وی کا بھی سارے سگنلل شو ہو رہے ہیں میں نے نیٹ ان کا چک کیا ہے یہ پچیس امیل ہے تو آپ کو بنا یہ میں نے یہ موبائل پر یہ سپیڈ ٹیس کھولتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ابنا اس کو اپنید کرتا ہوں یہ نئے ڈیوائز نئے نیٹ ورک پر کنیکٹ ہو کے آپ کو چکر باتا ہے پچیس امیل کا ہم نے لگو رہا ہے پیکج تو یہ آپ دیکھ لیں وائی فائی کے ساتھ نام 30 امیل شو رہے ہیں اس کا مطلب زبردست ہے ٹھیک ہے سنگنل بھی دیکھ لیں وائی فائی کے فل ہے ٹھیک ہے اپنا یہ انشاءہ نئے ویڈیو اور شاید لائف سٹریم بھی آپ کے لئے لے کے آئیں آپ کو آپ نے یہ بتانے کہ آپ کو یہ ٹیکنیکل ویڈیو کیسے لگیا ہے تو دوستو یہ میں فرس ٹائم ٹیکنیکل ویڈیو بنا رہا تھا آپ کے لئے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو نہ یہ ہماری انسٹالیشن یہ جو پورا پروسس تھا آپ کو یہ کیسے لگ رہا ہے یہ میں پیچھے بھی یہ باکس لگا ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے ضرورت آنا ہے اگر آپ اور ایسی کوئی ٹیکنیکل ویڈیو چاہتے ہیں آپ نے ضرورت آنا ہے دعا میں یاد لکھیں کومنٹ لازمی کرنا ہے جو سبسکرائب نہیں ہے انہوں نے بھی چینک کو سبسکرائب کرنا ہے نوٹیفکیشن آر کرنا ہے اور انشاءہاں پھر ملاتات ہوگی اللہ حافظ